بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویڈیو بنائے پروپر طریقے سے کہ یہ ہوتا کیا ہے اس کو ہم فائل کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے بی او آئی آر ہوتا کیا ہے جس آپ نام سے ظاہر ہے بینیفیشری آنرشپ انفارمیشن رپورٹ ٹھیک ہے جس کی پاس ایل سی ہے تو انہوں نے یہ رپورٹ سبمیٹ کرنی ہے فنسن کو ٹھیک ہے اب یہ سب معاملہ ہوتا کیا ہے یہ ابھی کیوں آیا اس سے پہلے کیوں نہیں تھا وہ بھی میر رسکس کرنی ہے دیکھو اس سے پہلے جب ایل سی بنتی تھی یو ایس میں ٹھیک ہے یا ایئین نمبر بنتا تھا اس میں نہ تو پاسپورٹ انوال تھا ٹھیک ہے نہ کوئی نائی سی انوال تھی اس میں جس جو نام تھا وہی ضائع تھا ایک نام ہے اioh Saan جو پاسپورٹ کا نام ہے مہند یا ایئین نمبر ہے وہی یو ستا تھا ایئین نمبر میں اور وہی یو ستا تھا اللی سی میں ٹھیک ہے ایڈریس بائی کرنے کیلئے یعنی اس کا پورا ڈیٹا اس LLC میں یا EIN میں انکرون نہیں ہوتا تھا جس کی ویسے کیا ہوا ہے US کے گرنمنٹ نے بہت زیادہ فرادل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ انڈیکیٹ کی ہے تو فار ایک زیمپل LLC کی طرف فراد ہوا منی لانڈرنگ یا فائنانشل ٹیرر آپ اس کو کہہ سکتے ہو کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہو جو بھی ایشو آ جائے تو US کے گرنمنٹ کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو فراد کیا ہے جس LLC اونر نے ان کا ڈیٹیل کیا ہے کیونکہ ان کے پاس تو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی کیونکہ جس نام یوز ہوتا تھا نہ تو پاسپورٹ اس میں انکرونٹ ہے نہ NAC اس میں انکرونٹ ہے نہ کوئی اور آئیڈنٹیفیکیشن جو فروپ ہے وہ اس میں انکرونٹ نہیں تھا صرف وائز ایکاؤنڈ میں یا پیونیر ایکاؤنڈ میں یا جب ہم ایمیزون ایکاؤنڈ بناتے ہیں اس میں ہم پاسپورٹ جو ہے نا جب ہم LLC کریٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سب چیزیں انکرونٹ کرتے ہیں تو ابھی انہوں نے ایک پولیسی بنائی ہے کہ جو بھی بندہ LLC بنائے گا یا بنانے والا ہے تو اس میں سے جو ہے نا آپ نے یہ ساری چیزیں انکرونٹ کرنی ہوں پاسپورٹ انکرونٹ کرنا ہوگا یا آپ کا جو بھی آئیڈنٹیفیکیشن پروپ ہوگا وہ انکرونٹ کرنا ہوگا جو لوگ بھی فراٹ کرتے تھے نا LLC کی طرف تو وہ لوگ جو US کے گورنمنٹ تھی وہ تو اس کو مطلب پکڑ نہیں سکتے بندہ پنگلہ دیش میں ہو یا پاکستان میں ہو یا بغانستان میں ہو تو US سے ان کو یہ مطلب پنشمنٹ نہیں کر سکتے تو کیونکہ ان کے پاس ڈیٹیل نہیں تھا ابھی پینسنگ کی طرح یعنی یہ ایک ادارہ ہے IRS نے یا US نے ان کو ایلاؤڈ کیا ہے کہ ابھی آپ جتنا بھی ڈیٹا ہے LLC اونر کے آپ ان ڈیٹا کو گیہدر کرو چیک کرو کہ یہ کس کا ڈیٹا ہمارے پاس 90 days ہے جنہوں نے LLC بنائی ہے 90 days کے اندر اندر کوشش کرو کہ یہ جو سبمیشن ہے اس کو آپ پورا کرو بلکل easy process ہے اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دو وہ آپ کے لئے کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے آنا ہوگا فنسن پہ فنسن ایک ادارہ ہے جو کہ US کے گورنمنٹ نے ان کو الارڈ کیا ہے کہ ابھی آپ نے یہ جو LLC کی ڈیٹیل ہے آپ نے اس کو گیدر کرنا ہوگا رائٹ تو سب سے پہلے آپ اس ویب سائٹ پہ آجائیں فنسن ڈارٹ گورنمنٹ رائٹ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اس طرح کیا ڈیش بورٹ شو ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے کلک کرنا ہے US beneficial ownership information پہ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ڈیش بورٹ شو ہو جائے گا تو آپ beneficial ownership اس پہ اگین پلک کریں بی او آئی آر اوکے پلک کرنے کے بعد file a report using the بی او آئی ای فائلنگ سسٹم اس پہ کلک کریں and again click on get started نیچے توڑا scroll کریں file online بی او آئی آر اس کو آپ read بھی کر سکتے ہو prefer اوکے تو یہاں پر آپ نے پورا information ڈالنا ہوگا filing information reporting company کمپنی اپلیکنٹس beneficial owner submit یہ سب چیزیں آپ نے fill کرنی ہوں گی جو کہ required ہے آپ نے اس کو fill کرنا ہوگا جو required نہ اس کو fill نہ کرے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے required means یہ جو rate start آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اپنے fill کرنا ہوگا جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو سب سے آپ نے یہاں پر initial report کیونکہ یہ ہمارا initial report ہے تو ہم نے first report پر click کرنا ہوگا رائی یہاں پر یہ جو debt ہے already generated ہے automatic تو اس کو چھوڑ دیں یہاں پر دیکھو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو بتا بھی رہا ہے countering of financial customer due diligence یعنی بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس کے وقت جی مسئلے پیش آرہ ہے تو وہ یہ چیزیں اکٹا کر رہے جتنا بھی data ہے تاکہ پھر کوئی بھی issue ہو تو یہ پکڑ سکے اس کو آپ نکس کریں نکس کرنے کے بعد دیکھو آپ دوسری اپشن پہ آگئے ہوں تو یہاں پر دیکھو اس میں کوئی request to receive fence in id اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی لوگ ہے وہ آپ نے یہاں پر دینا ہوگا ٹھیک ہے نیچے سکرول کریں یہاں پر دیکھو ای این نمبر دے دو اگر آپ کے پاس ssin ہے اس کے مطلب resident ہے تو یہاں پر اس سن دے دو تو یہاں پر دیکھو یہاں نمبر دے دو اس کو ٹکس ڈی ای 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 سن کرو اگن فارمیشن آر فرسٹ اچھا آپ نے جو کمپنی فائل کی ہو کان فائل کی تو ظاہری بات ہے اس میں فائل کی ہے وے آپ نے اس کو ہی سلک تو آپ اس ڈیجورٹ پہ آ جاؤ گے یہاں پر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو اچھا انڈیوجیل نیم یہاں پر آپ نے پہلا لاسٹ نام دینا ہوگا اس کے بعد فرسٹ نام دینا ہوگا یعنی احمد حان تو یہاں پر حان لکھو یہاں پر احمد لکھو ڈیٹا برڈ یہاں پر لکھو اچھا ایڈریس ٹائپ آپ یہاں پر کوشش کرو ریزن ایڈریس دے رو جو کہ آپ کے این ای سی پہ ہو یہاں پر آپ نے پاسپورٹ دینا ہوگا یا اگر یو ایس کے ہو جو بھی ہو تو اگر آپ فارنر ہو تو آپ فارن پاسپورٹ پہ کلک کریں اور یہاں پر اپنا آئی ڈی جو نمبر ہے وہ آپ لکھ لیں اس کے بعد جو ہے کنٹری کنٹری کون سی ہے پاکستان سے ہو یا افغانستان سے ہو یہاں پر آپ نے وہاں دینا ہوگا جہاں کا پاسپورٹ اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر جو پی ڈی او فارم میں جو ہے اپنا پاسپورٹ یا اپنا این ای سی آپ پر اپلوڈ کرو ٹھیک ہے این نکس کے بٹن پر کلک کرو جیسے آپ کلک کرو گے تو اس کے بعد بینیفیشل اونرشپ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے آپ نیچے سکول کرو وہی سیم ڈیٹا آپ نے اگین فیل کرنا ہوگا ہے یہاں پر وہی سیم ڈیٹا ہے یعنی ڈیٹا برد آپ کا نام آپ کا جو ریزیڈنشل ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پر دے دو ٹھیک ہے جو پاسپورٹ پہ ہو سوری این ای سی پہ ہو آپ کا ٹھیک ہے وہی سیم چیزیں ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتا لی این اگین اس کے بعد میں سب میٹ پر کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر اپنا ای میل دے دو جو بھی ای میل ہو آپ کا اپنا نام دے دو ٹھیک ہے اور یہاں پر اگری کرو جب آپ اگری کرو گے یہاں پر اگری نہیں ہو رہا تو ایٹ میز کہ آپ نے کچھ میس کیا ہے تو آپ اگین یہاں پر پیچھے آجو یہاں پر میں نے کچھ میسنگ کیا ہے جو ریڈ سٹار تھا اس کو میں نے بلینگ چوڑا ہے تو اس کو آپ اگین فل کرو اور یہاں پر سب میٹ پہ آگے دوبارہ سٹارٹ سے نہ کرو ٹھیک ہے یہاں پر اگین یہاں پر اس طرح آجو تو سب میٹ پر جب کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے ایم ایومن سب میٹ بیور تو یہاں پر آپ جب سب میٹ کرو گے تو آپ کے پاس کچھ آپشن آئیں گے تقریباً دو تین منٹ لیں گے ابھی میں تقریباً دس منٹ خود بھی میں نے کیا اپنی لے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے دو تین منٹ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک آئیڈی آ جائے گی کہ ہاں آپ کا جو سب میشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر کوئی ایشو ہو فار اگزیمپل آپ کے پاسپورڈ میں کوئی ایشو ہو وہ سب میٹ نہ ہو رہا ہو تو پھر نائی سی اپلوڈ کرو ٹھیک ہے نائی سی بھی نہ ہو رہا ہو تو پورا سکین کرو پورا دو تین مرتبہ کرو پھر بھی نہ ہوئے تو پھر اس کے ساتھ کنٹک کرو یہ آپ کے لئے کوئی پہلے تو ہوگا نہیں اگر ہوا تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ کنٹک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا مطلب بلکل فری آپ کاسٹ ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کیار اس میں آپ نے کسی کو پیسے دینے ہوں گی دیکھو اس طرح کا ایک جب آپ سمیشن کرو گے نا تو اس طرح کا آپ کو ایک فارم مل جائے گا اس کو آپ اپنے ساتھ رگ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے لائک میں صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ نمبر ہو یا نہ ہو جسٹ کمپنی کو جو یو ایس کا مطلب یو ایس میں آپ کا ڈیٹا وہاں پر محبوس ہوگا باقی اس سے آپ کا کوئی لینہ دین نہیں ہے آپ اس کو اپنے ساتھ سیپ کر سکتے ہو نو پرابلم ٹھیک ہے اس کو صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے بار بار نہیں کرنا تو جس کی پاس بھی ایلیٹسی ہے تو کوشش کریں اس کو آپ سب میٹ کرو ٹھیک ہے تقریبا آپ سے دس منٹ لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا امید ہے کہ توڑی وہ تھیل اس ویڈیو نے آپ کی کیوں گے کوئی بھی سوال ہا اپنے چیز کمینڈ میں پور سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے